انوینٹری مینجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم پریویس کلاس کی بات کریں تو پریویس کلاس کے اندر ہم نے ایک لوگن بٹن بنایا تھا ایک لوگن فارم بنایا تھا تو اس کلاس کے اندر ہم مزید اس لوگن فارم کو ایزا ویجولی ایک لوگن فارم بناتے ہیں یعنی کہ ایک ڈیزائنبل لوگن فارم بناتے ہیں جس کے تھوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم کیا کیا ڈیزائن کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی ڈیزائننگ کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے میں یہاں پر آجاتا ہوں ونڈوز پر اور یہاں سے ریسیٹ آل ویڈوز لیا اوٹ پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کے سامنے آجائے گا ٹول باکس اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آل ٹول باکس پر کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم آئیں گے اور یہاں پر یہ جو سرچ باکس ہے اس پر میں لکھوں گا لیبل پینل لکھ لیتے ہیں تو یہاں سے ایک پینل آجائے گا اس پینل پر بھی کلک کر لیتا ہوں اور اس پینل کو یہاں پر ہم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پینل کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر اس پینل پر سیٹنگ کرنا چاہیں یعنی کہ ہم اس کو مزید یعنی کہ اٹھرکٹیو بنانا چاہیں اپنے یعنی کہ پیچ کو تو ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم پینل کو رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کی ڈیزائن کو سیٹ کر دیں گے اس پینل پر رائٹ کلک کریں گے اور اس کی پراپٹی میں آ جائیں گے پراپٹی میں چلو رائٹ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کر دیتے ہیں اس کو سینٹو بیک پر تو لوگن فارم جو ہے ہمارا وہ اوپر آ جائے گا ایک کام اور کر لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے اس کی پراپٹی میں چلے جاتے ہیں اور پراپٹی میں سے ہم نیچے آتے ہیں نیچے یہاں پر ایک پراپٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں dock اس dock無ep ہوگا اس پر click کر کے ہم اس کو dock top کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑی اسی setting کر لیتے ہیں setting کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کی property میں سے ایک property ہوتی ہے جس کو ہم یعنی کہ color کہتے ہیں background color کہتے ہیں یا big color کی property ہوتی ہے اس پر click کر کے ہم ایک simple سا جو big color ہے وہ یہاں پر apply کر لیتے ہیں یہاں پر apply کر لیں گے اور اس کو اٹھا کر آپ جیسی موو کریں گے تو اس کا جو بگراؤنڈ ہے وہ transparent ہو جائے گا یعنی جو آپ کا label box ہے اور اس label box پر click کر کے اگر اس کا background transparent نہیں ہوتا تو آپ اس کا background color اسی اسی کے background color سے image کر دیں تو automatically اس کا background color change ہو جائے گا اور اس پر ہم click کر کے یہاں سے جو ہے اس کا جو four color ہے وہ set کر لیتے ہیں اور فور کلر جو ہے اس کا ہوا آئٹ ہم رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اگر ایک بار اس کو اور دوبارہ سا ہم چلا کر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک نیا انٹریفیس سا آ جائے گا اور وہ اس طریقے سے شو ہوگا ایک بار اگر ہم اس کو رن کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہم اس کو رن کر دیکھیں تھوڑا سا اس کا ایک بیسک سا پروسز ہوتا ہے وہ اپنے پروسز کے بہاب پر یعنی کہ پروگرام رن ہوتا ہے اور رن ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا اب ایک ڈاک پروپٹی کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو یعنی کہ اوپن کر دیں فل اوپن کر دیں تو یہ جو میری ریبن تھی یہ جو میری بار تھی یہ ٹوٹلی یعنی کہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گی یہ ایک ڈاک پروپٹی کا ایک فائدہ ہوتا ہے جس کے بہا پر یہ سارا یعنی کہ سیٹنگ ہوتی ہیں تو آپ اگر اس میں مزید اور سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس کو تھوڑا سا سنٹرائزٹ کر لیتا ہوں اور ہم اس کو یہاں سے یہ جو امارا پیج ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس پیج کی پروپٹی میں سے کچھ پروپٹیز کے پر کام کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں سے ایک پروپٹی ہوتی ہے ونڈو اسٹیٹ کی ونڈو اسٹیٹ کی پروپٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم فارم پر یہ ہیں تو یہاں سے ایک پروپٹی آئے گی اور یہاں سے آ کر اس کو سینٹرل سکین کر دیں گے اور ونڈو سٹیٹ پر ہم کلک کر کے اس کو نورمل میں سے میکزیمائزڈ کر دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ایک بار دیکھیں اس پروگرام کو چلا کر دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو یہاں بھر جیسے ہی اس پروگرام کو ہم یہاں سے رن کرتے ہیں جیسے ہی یہ پروگرام رن ہوگا تو یہ دیکھیں فل سکرین میں ہمیں شو ہو جائے گا یعنی کہ اب دیکھیں اس کو مجھے فل سکرین میں شو کرنی کوئی ضرورت نہیں پڑھ رہی یہ آٹومیٹکلی یہ جو پروگرام ہے فل سکرین میں شو ہو رہا ہے آپ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑا سا سائز بھی بڑھا سکتے ہیں آپ اس کی لوگن فارم کو تھوڑا سا اور مزید ڈیزائنبل بنانا چاہے تو آپ ڈیزائنبل بنا سکتے ہیں جیسے میں یہ جو میرا لوگن ہے میں اس پر تھوڑا کلک کر کے اس کی سائز بڑھا دیتا ہوں اور ان دونوں پر کلک کر کے میں کیا کر لیتا ہوں یہاں پر فونٹ کی پروپٹی ہوتی ہے آپ اس کے پلس پر کلک کریں تو یہاں پر آٹھ لکھا ہوا آرہا ہے آٹھ پوائنٹ ٹوئنٹی فائف تو آپ اس کو کر دیں یعنی کہ پندرہ پندرہ کرنے سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم پندرہ پر کلک کریں گے تو اس کی جو سائز ہے یعنی کہ جو ہمارے ٹیکس بوکسز ہیں ان کی سائز آٹومیٹکلی تھوڑی بڑھ جائے گی صحیح ہے تو ان کو اور مزید اگر آپ سنٹرائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یعنی کہ ان دونوں کو سیلٹ کر کے آپ سنٹر میں رکھ سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ پیج یہ جو پیج ہے ہمارا فارم ہے اگر اس کی پروپٹی کو کلک کر دیں آپ اور اگر آپ اس میں سے اس کا بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں بیگراؤنڈ ایمیج دینا چاہیں بھی تو وہ بھی دے سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہے اس کا بیگراؤنڈ کلر جو ہے ہم چینج کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یا جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ تھوڑا سا اٹریکٹیو ہمیں نگر آئے میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتا ہوں لاغن اینڈ پاسفورٹ کو یہاں پر اور یہاں پر ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اب اگر میں اس کو اوپن کرنے کی پوشش کروں تو دیکھیں اب جیسی یہ اوپن ہوگا تو یہ اس طریقے سے اوپن ہو رہا ہے اب جو ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں جو ہے مزید یہ تھوڑا اٹریکٹیو نظر آ رہا ہے اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر جب ہم پاسفورٹ دے رہے ہیں تو پاسفورٹ ہمیں شو ہو رہا ہے کچھ کرتے ہیں تھوڑا سا جو ہے اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ اس کی ایک پراپٹی ہوتی ہے پاسفورٹ کریکٹر پراپٹی اس کو ہم سیٹ کر دیں گے میں تھوڑا سا سب کو سیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کلک کریں گے یعنی کہ جس کی پاسفورٹ پراپٹی کو چیک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے اس کے پراپٹی میں چلے جائیں گے پراپٹی میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا ٹیکسٹ پھر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو ٹیکسٹ آلائن آئے گا اور یوز ٹیکسٹ کریکٹر اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آئیں گے تو یہاں سے ہم آئیں گے نیچے اور یہاں پر لکھا ہوا آئے گا پاسورٹ کریکٹر پاسورٹ کریکٹر میں شفٹ کو پکڑ کے ملٹی پلائے کے سمبل کو لگا دوں گا تو اب میرا پاسورٹ کریکٹر جو ہوگا وہ اس طریقے سے شو ہوگا اب ایک بار دوبارہ سے میں اس پروگرام کو رن کرتا رن کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے ایک نیا ریزلٹ آئے گا اور اس میں جو یعنی کہ جیسے کہ اگر یہاں پر میں دے دیتا ہوں اشرف ٹھیک ہے اور یہاں پر میں دیتا ہوں ون ٹو ٹری فور تو اب آپ دیکھیں دھیان سے تو یہاں پر پاسورٹ کریکٹر سار ہے ٹھیک ہے اور مزید جو ہے آہ ویسے تو وہ ساری چیزیں جو اس کے اندر یعنی کہ ہم اپلائے کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہم اس پر سیٹ کر سکتے ہیں ایک مزید اور کام کر لیتے ہیں اس کے اوپر ویسے تو مجھے اور بھی ڈیزائن کرنا ہے مگر مزید ایک کام کر لیتے ہیں یہاں پر لاغ ان جو ہے اس کی کچھ پروپٹی کو سیٹ کر لیتے ہیں تو اس بٹن پر کلک کریں آپ بٹن کی پروپٹی میں آ جائیں اور پروپٹی میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ آئیں گے اس کے یعنی کہ فلیٹ اپیرنس پر مگر فلیٹ اپیرنس سے پہلے آپ اس کے فلیٹ اسٹائل پر آئیں گے کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو فلیٹ کر دیں گے پھر فلیٹ اپیرنس پر آئیں گے بارڈر کلر پر سیٹ کریں گے اس کے میں اس کے بارڈر کلر کو تھوڑا سیٹ کر لیتا ہوں یہ والے ٹھیک ہے نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پر ماوس اور آن اوور پر کلک کریں گے اور اس کے بعد جب میں ماوس کو لے کر جاؤں تو یہ والا کلر آنا چاہیے اب اگر اس کو ایک بار میں دوبارہ سے یہاں سے چلا کر دیکھتا ہوں چلانے کے بعد یہ میرے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا لوگن اور جیسے میں ماوس کو لے کر آ جاؤں گا تو یہ اس طریقے سے لوگن بٹن پر کام ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اس طریقے سے اگر مزید اور چیزیں اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ایڈ ہو سکتی ہیں سو آئی تنک کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ڈیزائننگ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی آہ بلکل کلیر ہو گیا ہوگا سو آج کیلئے اتنی نیکس کلاس میں مز دیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ